اسلام علیکم دیس ایس نمرا اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایزی لزانیا کی ریسپی جو بہت آسان ہے بنانے میں اور ٹیسٹ بھی اتنے ہی مزے کا ہے یہ ایک بڑی کوک سی ریسپی ہے اور اگر آپ کے یہاں گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس کو صبح ہی پرپیئر کر کے رکھ سکتے ہیں اور ان کے آنے سے تھوڑے دے پہلا آپ اس کو بیک کر لیں تو یہ ایک بڑے مزے کی آپ کی ایک ڈیش ریڈی ہو جائے گی اس ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور اس کو ٹرائے کریے گا ریسپی کو اور پھر بھی مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا اور چلی آئیے چلتے ہیں انگلیڈینٹس کی طرف سب سے پہلے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس میں میں ڈال رہی ہوں آئل تھوڑا سا گرم ہونے کے بعد ہم اس میں آٹ کریں گے لسن لسن کے پانچ سے چھے جب میں نے رفلی چاپ کر لیا تھے ان کو ہلکا سا کوک کر لیں گے آئل میں اس کے اچھی سا خوشبو آنے لگ جائے گی تو ہم پھر اس کے بعد اس میں پیاز آٹ کریں گے ایک میڈیم سائز کا میں نے اس میں پیاز لیا ہے اس کو بھی چھوٹا چاپ کر لیا ہے اور میں اس کو اب ہلکا سا کوک کروں گی اب اس میں جائے گی ریڈ چلی فلیکس میں نے ون این ہاف ٹیبل سپون ڈالا تھا آپ اپنی مرضی سے بھی کامیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کو صحیح سے کوک کر لیں کوک کرنے کے بعد اس میں میں نے ڈالا تھا نمک میں میں نے ون ٹی سپون نمک کیا تھا پھر وہی بات آپ اپنے ٹیس کے ساپ سے آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ون ٹی سپون ڈالا ہے کیونکہ چیز جو میں نے یوز کی تھی وہ بھی آلرڈی سالٹی تھی سالٹی سا فلیور تھا اس چیز کا اچھا 500 گرامز اس میں کھیما جا رہا ہے آپ بیف کا بھی یوز کر سکتے ہیں چکن کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں یہاں لامکا کر رہی ہوں اس کو اچھے سے بھون لیا ہے کیما اتنا بھوننا ہے کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اس میں جا رہی ہے ٹیمیٹو پیوری ایک کپ جائے گی اور میں نے یہ کین والی یوز کی ہے آپ نارملی ٹیماتر چھیل کے بھی اور اس کو بلین کر کے تھوڑا سا بوائل کر کے بلین کر کے بھی ڈال سکتے ہیں اس کا جو ٹین والی ہوتی ہے اس کا ذرا کلر تھوڑا برائٹ ریڈ سا ہوتا ہے اب ہم اس کو کیمہ گل جانے تک ہم اس کو کوک کر لیں گے اور اس میں میں نے ڈالا تھا اوریگانو ون ٹی سپون میں نے یہ کیمہ تقریباً آدھا گھنٹہ کوک کیا تھا ڈھک کے ہلکی خلیم پہ میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ چلیں اب آ جاتے ہیں لزانیا کی ساوس کی طرف لزانیا کے لیے ہم نے بنائی ہے یہ بیشمل ساوس اس کو وائٹ ساوس بھی کہتے ہیں اس میں میں نے ڈال دیا ون ٹیبل سپون بٹر اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں جائے گا آئل بٹر کے ساتھ آئل آئٹ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا بٹر جلتا نہیں ہے اب ہم بٹر کو ملٹ ہونے دیں گے ملٹ ہونے کے بعد اس میں ٹو ٹیبل سپون میدہ چاہے گا اور آپ آپ نے میدے کو اتنا کوئی کرنا ہے کہ آپ کے میدے کی اور بٹر کی سمیل آئے مطلب اچھی سی ایک سمیل آتی ہے جب میدہ بٹر کے ساتھ کوک ہوتا ہے لیکن اس کو جلا بھی نہیں دینا بالکل اس میں پھر ہم ایک کپ ملٹ آئٹ کریں گے اور آپ نے ملٹ آئٹ کرنا ہے وہ ایک دم سے سارا ڈالنا ہے تاکہ کوئی بھی لامس نہ بنیں میں نے ایک کپ بھڑ کے ملٹ لیا تھا اس میں اور اب میں اس کو کنٹینیوزلی مکس کرتی رہوں گی اور یہ ساس آہستہ آہستہ گاڑی ہوتی جائے گی اس میں میں نے نمک ڈالا ہے ہس بہ زائے کا میں نے ہاف ٹی سپون جوس کیا تھا بلاک پیپر پاودر جائے گا ون ٹی سپون اس میں اور اس کو آپ نے جب تاہیے ساس گاڑی نہیں ہو جاتی آپ نے اس کو مکس کرتے رہنا یہ بھی میں نے میڈیم ٹو لو ہیٹ رکھی بھی اس کی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ کوک ہونے کے بعد کس راں گاڑی سی ہو گئی ہے یہ اس کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے میں نے ایک اون پروف ڈش لے لیا جس میں ہم اپنے لازانیاں کو اسیمبل کریں گے سب سے نیچے میں نے اس میں دھوئی سی وائٹ ساس لگا دیا تک لازانیا کی جو سٹرپس ہوتی ہیں وہ شیٹس ہوتی ہیں وہ اس کے ساتھ چپکی رہے یہ میں نے اون ریڈی لازانیا شیٹس یوز کی ہیں یہ زرہ ایزی ہوتی ہیں بنانے میں اگر آپ کے پاس یہ اویلی بل نہ ہو تو آپ اس کی جگہ اپنی نورمل پاکنگ والی جس کو ہم بوئل کرتے ہیں آپ اپنی پیکٹ انٹسرکشن سے کہ آپ اس کو بوئل کر کے جیوز کر سکتے ہیں اس میں میں نے سب سے پہلے لازانیا شیٹس لگایا ہے اس کے پر کیمے کی لیئر لگائی ہے اس کے پر وائٹ ساس کی لیئر لگائی ہے اس کے پر مازریلا اور چیز دونوں مکس کر کے میں نے رکھی ہی تھی ان کی لیئر لگائی ہے اور اس کے پر دوبارہ میں لزانیا شیٹس کی لیئر لگا رہی ہوں اور پھر دوبارہ کیمے کی اسی ترہاں اس کو ریپیٹ کرتے جانا ہے چیز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتا ہے اس پر کیمے کی لیئر لگا رہی ہوں دوبارہ سے میں شیٹس رکھنے کے بعد آپ بھی اسی ترہاں سے لیئرنگ کری گا اس کے بعد میں اس کے پر دوبارہ سے وائٹ ساس کی بیشمل ساس جو میں نے بنائی تھی اس کی لیئر لگاؤں گی آپ چیز زیادہ یا کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ چیز پسند ہے تو آپ اسے زیادہ کر لیں یہ ریسیپی آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ایک دفعہ ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور میری اس ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور آگے بھی سب بلوگوں میں شیئر کریے اچھا یہ سب سے اوپر والی ٹاپ لیئر ہے میں پاس وہ اسی بچ گئی تھی پان میں تو اچھا میں نے اس میں اب چیز لگاؤں گی سب سے اوپر والی جو لیئر ہے اس میں چیز آئے گی اور میں پاس فریش موزریلا چیز بھی پڑی بھی تھی وہ اس میں میں نے اوپر ڈالی ہے آپ کے پاس اگر ہو تو ویلنگ اور نہیں ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے چیز بس وہ والی یوز کرنی ہے آپ نے جو ملٹ ہو جائے اس میں میں تھوڑا سا اور اور ریڈ چیلی فلیکس اور اوریگانو ڈال رہی ہوں یہ بھی اوپشنل سٹیپ ہے اچھا یہ میں نے اپنے گیسٹ کے لیے بنایا تھا انہوں نے شام کے ٹائم آنا تھا اور یہ میں نے صبح کے ٹائم بنا کے رکھا تھا تو میں نے اس کو فائل پر ریپ کر کے آج کار تھنڈ ہے تو میں نے باہر ہی رکھ دیا تھا اور ان کے آنے سے گھنٹہ پہلے میں نے اس کو بیک کر لیا تھا میں نے اپنا اوون جو ہے وہ پری ہیٹ کر لیا تھا پندرہ منٹ کے لیے اس کو میں نے فائل کے سمیے تھی کورڈ ڈیش جو ہے فائل کے سمیے تھی میں نے اس کو تھرٹی فائیب منٹ کے لیے پری ہیٹڈ اوون میں بیک کیا تھا کیونکہ میری بلازانیا شیٹس جو ہیں وہ کوکٹ نہیں تھی آپ تھرٹی منٹ کے باد چیک کر سکتے ہیں کہ اگر وہ کوکٹ دن ہو گئی ہے تو پھر صحیح ہے یہ تو میرا میں نے تھرٹی فائیو منٹ کے لیے رکھا تھا فائل کے ساتھ بیک ہونے کے بعد میں نے فائل ریموف کر دیا ہے اور اب میں نے پھر سے پندرہ منٹ کے لیے اس کو بیک کرنے کے لیے رکھ دیا ہے فائل لزانیا اوون سے نکالنے کے بعد آپ نے اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے باہر چھوڑ دینا ہے اگر آپ فوراں گرم گرم ہی کٹیں گے تو وہ آپ کی چیز بھی محل ٹوکے نکلے گی اور آپ کا کیمہ مطلب وہ اپنی شیپ میں نہیں رہے گا لزانیا گرم ہی سرف کریں لیکن تھوڑا سا باہر ریس دے دیں دس منٹ کے لیے آئے ہو آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی give this video a big thumbs up انشاءاللہ ہم next video میں ملیں گے اللہ حافظ اللہ حافظ